جی ٹی روڈ شرمالہ باغ میں واقعہ مہاراجہ رنجیز سنگھ کی بارہ دری اصل حالت میں تعمیروں مرمت کے بعد پھر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں حریم شفیق کی اس ریپورٹ میں گشہ ملہ کے شیرمالہ باغ میں موجود یہ بارہ دری تاریخی فنیت امیر کا ایک ایسا شہکار ہے جو کسی تاریف کا محتاج نہیں یہ بارہ دری پنجابی تاریخ کے پہلے سی خکمران راجہ رنجیز سنگھ نے اپنے والد مہا سنگھ کی یاد میں تقریباً دو سو سال قبل تمیر کروائی تھی اور وہ یہاں بیٹھ کر سلطنت کے فیصلے کیا کرتے تھے شیرمالہ باغ کی خوصورت امارت بارہ دری ہے اس کے بارہ دروازے ہیں یہ ہمارے پرانے سیکھ خاندان وہ بنا گئے ہیں ہمارے لئے مغلیہ خاندان ان کا چھوڑا ہوا یہ اساسہ ہے اور اس اساسے کی حفاظ کرنی ہم سب کی ذمہ داری ہیں اگر بات کی جائے اس کی بناوٹ اور خوبصورتی کی تو اس بارہ دری کو روشن اور ہوادار بنانے کی گرسے اس کے بارہ دروازے بنائے گئے ہیں اور ہر دروازہ بناوٹ کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے اور اس کے اندرونی حصے میں موروں اور پھولوں کے خوبصورت نقوش بنائے گئے ہیں جو کہ تازگی کا احساس دیتے ہیں جہاں یہ ایک تاریخی مقام ہے وہیں یہ ایک باگ کے درمیان موجود ایک خوبصورت سیرگاہ بھی ہے یہ اس کا نام ہے بارہ دری یہ بہت ہی پرانہ رنجی سنگھ نے بنایا ہوئے ہیں یہ تاریخی مقامات ہے اس کو دیکھنے کے لیے بہت دور دور یعنی کہ لوگ آتے ہیں تو دوسری بار یہ ہے کہ اس کے بارہ دروازے بنے ہوئے ہیں اور بڑا خوبصورت اس کی لوکیشن اندر سے بنی ہوئی ہے یہ پرانے وقتوں میں جو کوئی سکھ وغیرہ رہتے تھے یہ محکمہ آثار قدیمہ کی گفلت کے باعث آج اپنی خوبصورتی خوتا جا رہا ہے کہیں سے نقش و نگاری مٹ رہی ہے تو کہیں دیواریں خستہ حالی کا شکار ہیں بارہ دری اور اس طرح کے دیگر تاریخی مقامات نہ صرف ہمارے قوم کا قیمتی سرمایہ ہیں بلکہ ہمیں پرانی تہذیب و ثقافت سے جوڑ کر رکھنے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے کیمرمن وقار اسلام کے ساتھ حریم شفیق آئین نیوز کچھ رہوالا